موسیقی کون لوگ ہیں ان کا مائنسٹ کیا ہے اور ان کو ان سے لڑنے کی کتنی بڑی غزیلت ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے تو ہمارے دین میں اور عادیث میں اور فقی استعلاع میں ان کو خوارش میں لگتا ہے خوارش کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عادیث موجود ہیں اور صحیح عادیث ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے سیاتی فی آخری زمان قوم آخر زمانے میں ایسے لوگ آئے گے جو کم عمر ہوں گے کم عقل ہوں گے اور فرمائے قرآن بھی پڑھیں گے ان کا ایمان اور قرآن جائے وہ گلے سے نیچے نہیں جائے تو یہ جو خوارش ہے تو یہاں لڑتے ہیں یہ خوارش بھی ہیں اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ہزار سال میں ایسی منظم فوٹ جو لدار نے پاکستان کو عطا برمائی ہے اس کی مثال نہیں جب بھی آپ دیکھیں گے آپ کچھ ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی آپ حرام ہو جائیں تو الحمدللہ اللہ دار نے ہمیں ایک ایسی فوٹ دی ہے جو منظم ہے میریٹ وہاں چلتا ہے اور ایک ہر چیز کی تیاری ہے میں چالیس سال سے دیکھ رہا ہوں کہ چالیس سال سے جتنی کوششیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہے چاہے وہ روس کی طرف سے کسی اور بول کی طرف سے ہوئی ہو انڈیا کی طرف سے اندر سے وہ زیادہ تر اس کا فوکس پاکستان اور پاکستان کی اخوات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اخوات اس وقت ایک آخری خط ہے عالم اسلام کا حرمین شیفینٹ کی افاظت کے حوالے سے